The biggest blessing on the human beings was کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے بیجا ہمارے یا کسی کو ہدایت بل جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی take it or leave it اببو بیسان نہیں کرو ہمارے بھائی تو accept کر کے کرنا ہے تو کر لو ورنہ نہیں کرو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے He used to cry for you and me وہ ہمارے لئے رویا کرتے تھے راتوں کو وہ نبی جو آنے سے پہلے جو ہمارے آنے سے پہلے ہم سے محبت کرتا تھا اور آپ سم کہتے تھے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے پہلے اگرچہ تم سب کھلی گمراہی کے اوپر تھے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہ آتے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون بتاتا The biggest blessing on the human beings was کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے بھیجا اور ایسے نبی کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہتے ہیں عزیزن علیہی معانیتو کہ وہ حریصن علی المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر حرص تھی کہ تم لوگ ایمان کی طرف آ جاؤ اگر ہمارے ہاں کسی کو ہدایت مل جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی take it or leave it اب بھائسان نہیں کرو ہمارے بھائی تو accept کر کے کرنا ہے تو کر لو وڑنا نہیں کرو آپ سم ایسے نہیں تھے آپ سم حریص تھے دعائے کرتے تھے کہ ایمان لے کر آ جائیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِوُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُ بِهَادَ الْحَدِيثِ آپ اپنے آپ کو حلاق کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں وہ ہمارے لئے رویا کرتے تھے راتوں کو کہ جب ان کے آپ سم کا تو کوئی کھاتے کے اندر کوئی گناہ اور کوئی اور چیز تھی نہیں لیکن پھر بھی آپ سم پوری وہی رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سم کو یہ دیا کہ تحجد بھی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تم رات کو تحجد پڑھو تھوڑا سو اور زیادہ قیام کرو لیکن اس پہ جب آپ سم روتے تھے کہ کیتلی کے پانی ابلنے کی آواز آتی تھی سینے کے اندر سے تو جب جملے ہوتے تھے آپ سم کہتے ہیں امتی یارب امتی میری امت کا آپ سم کو آپ کی اور میری پرواہ تھی وہ نبی جو آنے سے پہلے جو ہمارے آنے سے پہلے ہم سے محبت کرتا تھا اور آپ سم کہتے تھے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملو تو صحابہ کہتے تھے کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ سم تو آپ سم نے کہا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہیں